بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوز اٹ نائن آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں عاصف خان اور آج بھی آپ کے لئے خبریں ہیں کرکٹ کے میدان سے ہی ساری خبریں ہیں آج اب اس سب آپ کو بتاؤں گا پاکستان کی کرکٹ ٹیم دونوں ہی ٹیمز ویمن ٹیم کا بھی اعلان ہوا ہے آج اور ویمن ٹیم بھی پریکٹس کرتی رہی ہے اور اس نے کس کے خلاف کھیلنا ہے اس کے لئے پاکستان کی یونٹ ٹیم کا بھی اعلان ہوا ہے اس نے کس کے خلاف کھیلنا ہے لیکن سب سے پہلے ہے کل بڑا مقابلہ ہے آسٹریلیا کے ساتھ پاکستان کا ورلڈ کپ کا اور پاکستان کی ٹیم بینگلور میں موجود ہے اور بھرپور پریکٹس کر رہی ہے پاکستان کی ٹیم تینوں ہی شعبوں میں اور تمام ہی پلیئرز پریکٹس سیشن میں حصہ لے رہے ہیں اور بڑی بھرپور طرح سے پریکٹس کر رہی ہے پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا سے مقابلہ ہوگا آسٹریلیا کی ٹیم بھی مقابلہ جیت چکی ہے آسٹریلیا کی ٹیم اب اپنے گروپ میں ایسا لگتا ہے کہ واپس آ رہی ہے لیکن آسٹریلیا کو پکڑنا ہوگا پاکستان کی سپن بولنگ میں جان تھوڑی سی ڈالنی ہوگی تو اس حوالے سے پاکستان کے جو ہیٹ کوچ ہیں گرانٹ بریٹ برن ان کا انٹرویو آج پی سی بی نے جاری کیا اور گرانٹ بریٹ برن نے یہ کہا کہ بولنگ کے لیے جو سیچویشن ہے وہ ذرا سی ناموافق ہے جو وکٹے ہیں وہ اتنی زیادہ کارامت نہیں ہیں بولرز کے لیے فاس بولرز کے لیے خاص کر اور دوسرے کے باؤنڈری کا سائنس بھی اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے جس کی وجہ سے بڑے سکورز بن رہے ہیں تو پاکستان کو بولنگ میں اپنی سرا سا اجتناب کرنا ہوگا ان چیزوں سے جس کی وجہ سے آسانی ہوتی ہے بیٹرز کو کلنے میں کیونکہ مارجن فور ایررر is very minimal for the بولرز in this world cup اور on these tracks in india تو یہ صورتحال کرینڈ بریٹ برن کی دیکھیں پاکستان کتنی اس پر کارامت ہوتا ہے ان کی تجاویز پر ان کی جو بھی انہوں نے پاکستان کی بولرز کو دی ہوں گی جو انہوں نے سیجیسن دی ہوں گے پاکستان بولرز کو اس وقت وہ کتنا کارامت رہتے ہیں پاکستان کی بولرز پور پریکٹس کر رہے ہیں امید ہے کہ کل کا مقابلہ پاکستان جیتنے میں کامیاب ہو اور ورڈ کپ میں رہے ورڈ کپ میں پاکستان ہے ابھی پاکستان نے تین مقابلے کیے ہیں ایک ہارا ہے دو جیتے ہیں تو پاکستان is very much in the competition لیکن اب جو آگے مقابلے آرہے ہیں انہوں نے پاکستان کو تھوڑا سا سمبل کر کھیلنا ہوگا پاکستان کو بولنگ اچھا اچھی کرنے ہوگی اسی اسنا میں حسن علی جو پاکستان کے بولر ہیں فاز بولرہ نائی ٹام انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ کسی ایک میچ میں خراب بولنگ کسی بولر کے اوپر چھاپ لگا دینا کہ وہ ختم ہو گیا ہے یا وہ بولنگ صحیح نہیں کرنا یہ بات ٹھیک نہیں ہے کسی ایک میچ کے اندر خراب بولنگ سے بولر خراب نہیں ہو جاتا یہاں لیمٹیڈ آپرچنیٹیز ہیں یہاں پر ورلڈ کپ کے اندر اس ورلڈ کپ میں جو انڈیا میں ہو رہا ہے لیمٹیڈ آپرچنیٹیز ہیں تو بہت میند سے بولنگ کرنی ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی ایک بولر نہ ہو تو اس کی وجہ سے آپ پورے بولنگ اٹیک کو ہی بلکل آپ رائٹ آف کر دیں کسی ایک بولر کے نہ ہونے سے فرق نہیں پرتا نسیم شاہ کی وہ بات کر رہے ہیں کہ نسیم شاہ نہیں ہے جس کیوں سے پاکستان کا بولنگ اٹیک کمزور نظر آ رہا ہے لیکن انہوں نے اس بات کو رت کیا اس کے بعد وسیم اکرم صاحب نے شاہین افریدی کو پڑا مشورہ دیا ہے اے سپورٹس کے اوپر وسیم اکرم پتور تجزیہ کار بیٹھتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ شاہین کو کچھ بھی ایکسٹرارڈنری کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کچھ بھی ایسا نہ کریں وہ صرف اپنے بیسک پر رہیں اپنے پریکٹس روٹین وہ نہ چینج کریں پریکٹس جیسے وہ کرتے ہیں اسی طرح سے کریں لیکن ذرا سا تھوڑا سا فوکس کے ساتھ وہ کام کریں اور صرف ان کو دو سپیلز وسیم اکرم کے مدابق چاہیے تو گیٹ بیک انٹو دا گروف تو شاہین is a ورلڈ کلاس بولر ہم سب کو معلوم ہیں لیکن تھوڑا سا پیشنس چاہیے ہوتا ہے ون ڈے کرکٹ میں اور خاص طور سے ایسے ٹریکٹس پر جہاں اتنے موافق حالات نہ ہو توڑا سا آسانی نہیں ہوتی بولرز کے لیے تو اس میں شاہین افریدی کو بس ایک اس کا کانفرنس واپس آنے کی ضرورت ہے اعتماد اس کا کم ہے ایک دو سپیلز اس کے اچھے ہوں گے اور وہ کانفرنس اس میں واپس آ جائے گا پھر he'll be on track once again تو ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ وہ ایک مردبہ پھر ہم شاہین کا وہ جادو دیکھ سکیں جس کے ہم آدھی ہیں اب ایک اور خبر ہے وہ ہے روہ شرما کے حوالے سے روہ شرما ہمبائی سے پونے آ رہے تھے ہمبائی سے پونے آ رہے تھے تو کوئی بات نہیں لیکن انہوں نے گاڑی جو چلائی وہ بہت زیادہ سپیڈ میں گاڑی چلائی یعنی دو سو کلومیٹرز پر آر اور وہیں وہ پکڑ لیے گئے پکڑ کیوں گی لیے گئے اوور سپیڈنگ کی ویسے اور اوور سپیڈنگ کا ان کے خلاف چلائن بھی ہوا ہے اور یہ روہ شرما کی بات ہے وہ بیٹنگ میں جتنے سپیڈی رنز بناتے ہیں جس سٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں وہ درائیویں بھی اسی رفتار سے کر رہے تھے تو روہ شرما نے جرمانہ بھر دیا ہے اور ہیس اندہ مائچ ٹوڈے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اوور سپیڈنگ اس ہامفل اوور سپیڈنگ شود ناٹ بی ڈان جو بھی ڈرائیو کرتے ہیں ذرا کیرفولی ڈرائیو کریں اب آج یہ دو چھوٹ چھوٹی میرے پاس خبریں ہیں ایک پاکستان انڈر نائنٹین کی ٹیم کا اعلان ہوا ہے جو سرلنکا کی انڈر نائنٹین کے خلاف چار روزہ میچ کھیل چکی ہے اب پانچ ون ڈے میچز کھیلے گی پاکستان کی ٹیم کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں اس کے علاوہ ویسٹ انڈیز کی ایک رکٹ ٹیم ویمن ایک رکٹ ٹیم پاکستان میں ہے اور پاکستان ایک رکٹ ٹیم کل پریکٹس کرے گی دو بجے اور وہ پریکٹس ہوگی نائشنل کرکٹ گئرمی لاہور میں اور یہ دونوں ٹیم سے درمیان چوبیس سے اٹھائیس تک ون ڈے سیریز بھی کھیلی جائے گی تو یہ دو چھوٹ چھوٹی خبریں تھیں اور میرا بولٹن بھی اختتام کو پہنچا آپ نے پسند کیا ہو سبسکرائب کیجئے چینل کو خدا حافظ